بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن وائٹ کورما تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی چکن لے لیا ہے میں نے ون کیجی اور لیک پیسز پہ آپ نے کٹ لگا لینے ہیں دو عدد درمیانی سائز کے پیاس لے کے ان کو میں نے رف بھی چوپ کال لیا ہے یہی چاہیے ہمیں ایک کپ بھالائی یا دو چاہیے ہمیں ہاف کپ وائٹ کورما مسالہ میرا ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی یہاں پہ میں اسمار کر رہی ہوں تین بڑے چمچ وائٹ کورما مسالہ کے چار سے پانچ میں نے لے لیا ہے ہری مرچیں جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبر سپون ثابت گرم مسالے ایک قدر تیز پاتھ چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور ایک تارچینی کا ٹکڑا لے لیا ہے میں نے ہشخاش لے لیا میں نے تقریباً دو ٹیبر سپون اور بادام چاہیے ہمیں ہسپے زورت یا پھر بارہ سے پندرہ عدد آپ ایک کڑائی لے کے اس میں ایڈ کر لیں ون کپ آئل آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر لینے ہیں پیاز پیاز کو آپ نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے کلر نہیں دینا کیونکہ اگر آپ کلر دیں گے تو وہ ہمارا بائٹ کورما نہیں بنے گا کچھ اور ہی بن جائے گا تو ہلکا سا میں نے اس کو سوتے کر لیا ہے اب اس کو پڑائی میں سے ریموف کر لیں گے ایک بلینڈر جال لے کے اس میں ایڈ کر لیں تہی کریم یا پھر دودھ پشخاش جو کہ ہم نے اچھے سے دو کے ساف کر کے رکھی ہوئی تھی بادان پیاز جو ہمیں ہلکے سے سوتے کیے تھے وائٹ کورما مسالہ اور اسے اچھے سے پیس لے اسے پیس لے کڑائی کو یوز کرتے ہوئے آپ اس میں ایڈ کرنے ہیں سابت کر مسالہ ساتھ ہی ایڈ کر دیں لسن ادرک کا پیسٹ اور لسن ادرک کے پیسٹ کو آپ دو سے دین مینٹ کے لئے اچھی طرح خوشبو آئے تک بھون لیں ساتھ پیٹ کر دیں شکن ہاری مرچوں کو میں پیس نہ بھول دی تھی تو اسی مکسر میں میں نے پیس لے ہاری مرچوں کو دی اب ہمیں شکن کو اچھی طرح کلر چینگ ہونے تک پکا لینا ہے شکن کا کلر دیکھیں چینگ ہو گیا ہے اور پانی بھی اس پہ خوشب ہو گیا ہے اب ہم نے جو مکسٹر بنایا تھا وہ میں اسے اچھ پک دیں گی اور ایک دو بعد کلا کے اس کو دکھ کے آپ نے لو میڈیم کلین کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تقریبا ساتھ سے آٹھ مینٹ کے لئے بیچ بیچ میں آپ نے اسے چیک کرتے رہنا ہے یہاں پہ تیار ہے ہمارا چکن وائٹ کورما اب اسے سبنگ پلیٹ میں نکال لیجئے اور گرمہ گرم سب کیجئے میں نے ٹیمری کی جو بیچ میں جو بیچ میں ہمارا چکنے وہ کافی لوکالی تھی جس کی وجہ سے اس کا کلر ایسا آیا ہے تیس زبردست تھا آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کریں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں فیس بک پہ فالو کرنے کے لئے نیچے میں نے ڈسکرپشن باکس میں لنک پلے دیا ہے آپ مجھے وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں اور اللہ حافظ مجھے